سلام علی آل یسیم بلا تشویر رکھوں میں کیوں زندان کی چھت ہی اتنی نیچی تھی جکواز والا دائیں بائیں شیخیں پھر گلے میں تاؤں ہاتھوں میں ہتھ کریاں پاؤں میں پیڑیاں یہ ہاتھ ہی جوڑ رہا ہوں ازادار کا دل بڑا نرم و نازک ہوتا ہے چوٹ لگے تو للا مجھے معاف کر دینا میرے مولا کی زیارت پر فکر ہے السلام علا مرزوز ساقین بے حلق القیور اس قیدی پر سلام جس کی پنڈلیوں کے گوشت کو تاؤں نے قیمہ کر دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہاں میں نے پہلے کہا تھا کہ تمہیں تکلیف تو ضرور ہوگی اگر آپ ہی کہنا میرے امام کی زیارت میں ہے مجھے سر پہ قرآن بھی رکھو گے نا تو میں اس کی شرح نہیں بتاؤں گا کیونکہ اگر میں نے اس کی شرح بتا دی یا خود مر جاؤگے یا مجھے بار جالو گے اور یہ دونے چیزیں میرے بارے میں نہیں بس ترجمہ سنا دیتا ہوں السلام علی الملادہ علی جنازت لہو بزلل استخدام اس مظلوم پر سلام جس کے جنازے پر تونہین آمیز اعلان کیے گئے اللہ جانے اللہ ازمدلاللہ اللہ ازمدلاللہ وہ اعلان کیا تھے اسی خاظم کی بے گناہ قید کی قسم وہ وہ نہیں بتا سکوں گا بس ایک جملہ کہنا ہے جس کے سینے میں پتھر نہیں گوشت ہے میرا بادہ ہے اسی عصیر بغداد کی مظلوم شہادت کی قسم قابر میں بھی رونے کے لئے کافی ہے حالانکہ خود قید میں اتنا نحیف ہو چکا تھا میرا امام کہ چھت سے سندی بن شاہق لئین دیکھا کرتا تھا نا قصو بن ملقا علالعرض تو داروغہ سے پوچھتا تھا موسیٰ قاظم نظر نہیں آرہا یہ زندان میں ایک کپڑا پڑا ہوا ہے دشمن کا داروغہ بھی رو دیا کرتا تھا وہ کہتا تھا ظالم جسے تو کپڑا سمجھ رہا ہے یہی تو موسیٰ قاظم ہے وہ قید میں اتنا نحیف ہو چکا ہے گھرتوں دیڑیاں ہتھ کریاں پھر زہر اور یہ بھی چکوان والوں میں بتاؤں کہ جسے زہر ملے وہ تڑپتا بھی ہے میں نے تو جو کہنا تھا میں کہہ بیٹھا ہوں اور میرے مولا کے تو اپنے کی جگہ کیا تھی ایک انگوشت کے فاصلے پہ ادھر سیخے تھی ایک انگوشت کے فاصلے پہ ادھر سیخے تھی کبھی طرح کے ارداراں کا لال ان سیخوں پر گرتا ہے کبھی طرح کے ان سیخوں پر گرتا ہے کچھ گوشت کے چکڑے انسی خوبر کچھ گوشت کے چکڑے انسی خوبر اللہ اکبر اللہ اکبر العظمت اللہ تڑپ رہا تھا تڑپ رہا تھا یہ پھر ہاتھ جوڑ رہا ہوں حقیر سے خادم ہوں تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل حمد و بیار محمد کا رسول کی بیٹی کے زخمی پہلو کی قسم ہے تمہیں تمہارا کلیجہ پھٹے گا للہ مجھے معاف کر دینا میں نہیں جانتا کہ سجاد کس کے دائیں بیٹھا ہے کس کے پائیں نہوں رونے والا ہے ضرور اسی کو گواہ بنا کے جملہ کہہ رہا ہوں زہر سے تڑپ رہا تھا زندان کا دروازہ کھلا سندی بن شاہق لئین اندر داخل ہوا اس کے ہاتھ میں کلم ہے دوسرے میں کاغذ ہے بلا تشبیہ سے نے کاغذ میرے امام کی جھولی میں پھیکا کلم دے کے کہا لکھ زخمی امام نے زخمی نظریں اٹھائیں کیا لکھوں کہا لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں میرے مانا نے کہا ظالم خدا کی حجت سے جھول لکھائے گا زہر دیا ہے میں کیسے لکھوں کہ اپنی موت مر رہا ہوں مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم زینب کی بے گناہ سیری کی قسم یہی لفظ ہیں اس ملونے کا لکھ ورنہ میں بہت ظلم کروں گا زہر اور قید بھول جائے گی چندی سانس لے کے میرے مظلوم یوم نے کہا تو ظلم کر میں صبر کروں گا اس حرامی نے تاروغا سے کہا چار میخے لے آؤ ایک ہتھوڑا لے آؤ اب میری مجبوری ہے اس نے میخ یہاں رکھی ہاں تھوڑا ہاتھ میں لے کے کہا لکھ میرے مولا نے کہا نہیں لکھنا بغداد میں زلزل آیا ایک کالے پر کے والی دی دی جو چلاتی نہیں کوئی میرے بچے کو چھڑائے کوئی میرے بغداد کے قیدی کو بچائے پہلے زہر سے مارا زندینوں نے گوشت کہتا اب جو اس انداز میں تڑپ رہا ہو تھوڑی دیر بعد مر جاتا نا حارون ملون انتظار نہیں کر سکا زندان کا دروازہ کھلا سندی بن شاہک اندر آیا ایک کاغذ میرے مولا کے سامنے رکھا کلم دیا کہا یہاں لکھ ایک ایک فکرہ خدا کے لئے بیٹھ جاؤ ایک ایک منٹ بعد میں جتنا جی شاہمات ہم کرتے رہنا کہتا ہے لکھ کیا لکھوں کہ میں اپنی موت مر رہا ہوں لکھ میں اپنی موت مر رہا ہوں مولا نے کہا امام حق سے جھوٹ لکھوائے گا زہر دے کے نہیں لکھوں گا کہتا ہے لکھنا پڑے گا ورنہ میں ظلم کروں گا میرے مولا نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا میں صبر کروں گا اس حرامی نے دربان سے کہا چار میکھیں لیا ایک ہتھوڑا لیا اس حرامزادے نے میکھ میرے مولا کے سر پہ رکھی کہا لکھتے ہو یا ہاتھ اٹھاؤ مغداد کی زمین کو زلزر آیا آسمان کامپ نے لگا بھائی پکڑ لو ایک لفظ اور کہنا ہے میں نے ایک لفظ اور کہنا ہے اب ذرا بس ایک لفظ بانیہ مجلس کی خواہش پر ایک لفظ کہنے لگا ہوں جو زہر بھی کھا چکا ہو جس کے سر میں میخے ہوں کتنی دیر زندہ رہتا لیکن حارون نے کہا جلدی اطلاع دو کہ رافضیوں کا امام مارا گیا اب بطول کے صدقے مجھے معاف کرو گے چار سپاہی اندر آئے انہوں نے کالین میں میرے امام کو لپیٹھنا شروع کیا لپیٹھ کے انہوں نے لاتھیاں اٹھائی کالین پہ لاتھیاں پرسنے لگی کالے برکے والی بھی بھی کیا وعد آئی قیم booming مرہ بہتیگا بہتیگا مرہ بہتیگا مرہ بہتیگا